موسیقی ان کے اوپر یہ ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ جب آپ خدر خانہ سے فارغ ہو کر جائیں تو اس واش بیسن کو تولیے سے صاف کر کے چلے جائیں تاکہ آئندہ آنے والا مسافر جو ہے وہ اس کو صاف سترا ملے خدر خانہ یہ آئند اسلام کی تعلیم مجھ سے ایک ساتھی ایک مرتبہ جہاز میں ہم جا رہے تھے تو مجھ سے ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھئی دکھو یہ جہاز والے اتنے ناماکول ہیں کہ ہمیں وضو نہیں کرنے دیتے خدر خانے میں تو اور میں نے وضو کیا تو مجھے بہت انہوں نے زجل و توبیخ کی تو میں نے کہا بھائی میں تو سارے دنیا میں سفر کرتا ہوں ہوئے جہازوں کے اندر مجھے آج تک کسی نے منع نہیں کیا وضو کرنے سے آپ کو کیسے منع کرتا تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا کیونکہ جہاز کا آدمی تھا میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں منع کر رہے تھے ان کو کہلنے کے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیوں منع کر رہے تھے جا کر غسل خانہ جو دکھایا تو وہاں ایک مارے کا کارزار برپا تھا اس کو غسل خانے کے اندر یعنی وہ پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ شیشے پر اور دیواروں پر اور فرش جو ہے وہ بھیگا ہوا تھا اس سے پانی سے اتنی تیم تہہ پانی کی جمع ہوئی تھی تو میں نے کہا بھائی اگر آپ یہ اس طرح وضو کرو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو روکیں گے لیکن اگر کوئی آدمی سریقے سے وضو کرے اس طرح وضو کرے کہ جب پانی بہج جائے تو اس کو وہاں تولیے رکھے ہوئے ہیں کاغذ پر رکھے ہوئے ہیں اسی کام کے لئے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر بھیج جائے تو اس کو صاف کر لیں شیشے کو صاف کر لیں دیواروں کو کر لیں فرش کو کر لیں اور اس کو صاف سترا کر کے خوش کر کے آپ جب واپس جاؤگے تو دوسرا آدمی آ کر اس کو استعمال کرے گا اتمنان سے کرے گا جب یہ اس طرح اگر آپ وضو کرو گے تو پھر روکنا ان کا کوئی قابل اعتراض نہیں تو یہ فہم ختم ہو گئی کہ اب وضو کرنا تو بے شک ضروری ہے لیکن وضو کرنے کے ساتھ اس طرح کرنا ضروری ہے کہ آنے والے کو بھی کراہیت نہ ہو یہ آدم معاشرت ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائے اور وہ ہم چھوڑ دوں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا یہ قائدہ ہے میرے والد ماجید نے فرمایا کرتے تھے کہ باطل قوم محض باطل کی وجہ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتے اندل باطلہ کان زہو کا ترقی اگر کوئی کرتی ہے کسی باطل کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو ضرور سمجھ لو کہ اس باطل کے ساتھ کوئی حق لگا ہے جس نے اس کو ترقی دی تو یہ ساری باطل اقوام جو ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں وہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے نہیں اپنے غلط اقائد کی وجہ سے نہیں اپنی عریانی فہاشی کی وجہ سے نہیں اپنے بیدینی کی وجہ سے نہیں وہ ترقی اگر کر رہی ہیں تو کچھ حق صفات انہوں نے اختیار کی ہیں جو درقیقت ہمارے دین کی تعلیم تھی اس کی وجہ سے ان کو ترقی ملی اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قائدہ رکھا ہے کہ کافر کرے کام یا موسلم کرے جیسا کام کرے گا دنیا میں ویسا نتیجہ پالے گا وہ آخرت کا معاملہ اور ہے آخرت میں تو ایمان شرط ہے عمل کا ثواب ملنے کے لیے لیکن دنیا میں مسلمان کرے یا کافر کرے جیسا کام کرے گا ویسے نتائج اس کو دنیا کے اندر مل جائیں گے تو ان لوگوں نے جد و جہد کی محنت کی قوم کی تربیت کی ان کو سریعہ سکھائے تینکس فار واجنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان